بلیٹن کا آغاز سرخیوں کے ساتھ یاترہ میں لیا حصہ کانگریس کارکنان اور پی ڈی پی کارکنان کے ساتھ عوامی حجوم یاترہ کا کر رہی ہے استقبال آج شام سرنگر میں یاترہ کا ہوگا پڑھاؤ اگلی صبح سرنگر سے آگے نکلے گی یاترہ سکورٹی سخت راہول گاندی کی سکورٹی خامی کے مسئلہ پر سکورٹی حلکانوں نے دیا جواب نہیں ہوئی کوئی لیپس کانگریس پارڈی کے صدر ملی کرجن کھڑگے نے وزیر داخلہ کو لکھا خط یاترہ کی سکورٹی کے لیے کی اپیل یو پی میں بیٹھ کر پنجاب میں ست سنگ کرے گا اسمت دری کا مجرم رام رحیم پیرول کی مخالفت جاری راجستان کے دورے پر ہیں پی ام موڈی کئی ترقیتی پروجیکٹ کا کریں گے افتتاح کرناٹا کے دورے پر ہیں وزیر داخلہ عامد شاہ آج ہی کرناٹا کے بعد تلنگانا کا بھی کریں گے دورہ مقبوزہ بیت المقدس میں یہودی عبادتگاہ پر حملے میں سات افراد حلاق تین زخمی سرخیوں عباد خبریں تفصیلات کا ساتھ لیکن اس وقت کی سب سے بڑی خبر سب سے پہلے آپ کے ساتھ اور بڑی خبر آ رہی ہے فائٹر جٹ کے حوالے سے فیسائیہ کا دو تیارہ دو فائٹر جٹ حادثے کا شکار ہوا ہے مد پردیش کے مورینہ سے خبر ملے ہی ہے وہاں بازفتہ طور پر یہ حادثے کی خبر ملی ہے جس میں دو فائٹر جٹ حادثے کا شکار ہو گئی ہے تو آپ کو وضع دیں کہ دونوں فائٹر جٹ کا نام بھی سامنے آ چکا ہے سکوئی تھٹی اور میراج تو تھاؤسنٹ یہ دونوں فائٹر جٹ ہے دونوں حادثے کا شکار ہو گئی ہے اور دونوں کے حادثے کی وجہ سے ابھی ریسکیو آپریشن چلایا جا رہا ہے مورینہ کے بات آیا جا رہا ہے کہ مورینہ میں یہ حادثہ پیش آیا ہے اور خبر یہ بھی ہے کہ اس حادث سیم کے بعد ابھی ریسکیو آپریشن چل رہا ہے حادثے کی وجہ کیا ہے یہ تمام چیزیں بات کی تحقیقات کی بات ہے لیکن سب سے بڑی خبر یہ ملی ہے کہ سکوئی تھٹی اور میراج تو تھاؤسنٹ یہ دونوں کے دونوں حادثے کا شکار ہو گیا ہے یہ پورا معاملہ مورینہ کا ہے مدھ پردیش میں مورینہ کا شہر جہاں میراج تو تھاؤسنٹ یہ سب فائٹر جٹ ہے اور میراج کے ساتھ سکوئی تھٹی یہ بھی فائٹر جٹ ہے دونوں فائٹر جٹ گوالیار ایئر بیس سے اڑان بھڑی تھی دونوں نے اور اس کے بعد حادثے کا شکار ہو گیا ہے مدھ پردیش کے مورینہ میں یہ پورا حادثہ پیش آیا ہے جہاں سے خبر ملی ہے یہ دونوں لڑاکو جو فائٹر جٹ ہیں دونوں حادثے کا شکار ایک ہی ساتھ ہوئی ہے اور دونوں میں جو پائلٹ تھے ان کے حوالے سے ابھی طرح کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے لیکن خبر یہ ہے کہ دونوں چونکہ سکوئی تھٹی اور میراج تو تھاوزنڈ یہ فائٹر جٹ دونوں حادثے کا شکار ہو گئی ہے خبریں جو تصویریں آ رہی ہیں ان تصویروں میں بزابطہ طور پر ان دونوں فائٹر جٹ کو کریش کر کر کریش کریش ہونے کے بعد تباہ ہوتے ہوئے دیکھا گیا ہے اور وہاں سے آگ نکلتے ہوئے جلتے ہوئے بھی دیکھا جا رہا ہے البتہ خبر یہ ہے کہ ریسکیو آپریشن چلائے گیا جو پائلٹ ہے ان دونوں فائٹر جٹ کے پائلٹوں کے حوالے سے اپڈیٹ آنا باقی ہے البتہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کو ریسکیو کیا جا رہا ہے سکوئی تھٹی اور میراج تو تھاوزنڈ یہ دونوں فضائیہ کا ائر فورس کا جو فائٹر جٹ ہے یہ دونوں آج حادثے کا شکار ہوا ہے دونوں کریش کیا ہے اور دونوں بیک ٹو بیک وقت میں مرینہ کے اندر ہی بازابطہ طور پر اس طرح خبر ہے کہ مرینہ کے اندر جو مرینہ کے اندر پردیش ہے وہاں کرا کا ڈسٹرک ہے مرینہ وہاں یہ حادثہ پیش آیا ہے جس میں سکوئی تھٹی اور میراج تو تھاوزنڈ دونوں کا نقصان ہو گیا ہے دونوں کریش کر گیا ہے اور ابھی تک پائلٹ کے حوالے سے کوئی اپ ڈیٹ نئے مل پائی ہے چونکہ ابھی تازہ تازہ واقعہ ابھی اب سے تھوڑ دیر پہلے بازابطہ طور پر یہ حادثہ پیش آیا ہے جس کی وجہ سے اپ ڈیٹ ملنا تھوڑا سے مشکل ضرور ہے لیکن بہت جل تصویر صاف ہو جائے گی کہ اس حادثے میں دونوں فائٹر جیٹس کے جو پائلٹس رہے ہیں ان پائلٹس کے حوالے سے کیا اپ ڈیٹ ہے تھوڑے دن میں اپ ڈیٹ آ جائے گی لیکن آپ کو بتا دیں مرینہ کے پاس یہاں سا پیش آیا ہے جس میں سکوئی تھٹی اور میراج تو تھاوزنڈ یہ دونوں فائٹر جیٹ ہے یہ دونوں گوالیار ایئر بیس سے خبر ملے ان دونوں نے گوالیار ایئر بیس سے بھری تھی اور اب خبر ہے کہ مرینہ پہنچتے پہنچتے مرینہ کے پاس یہ دونوں حادثے کا شکار ہوئی ہے دونوں ویمان میں دونوں فائٹر جیٹ میں پائلٹ جو تھے ان دونوں کے پائلٹ کے حوالے سے ابھی اپ ڈیٹ نہیں مل پائی ہے البتہ یہ خبر ہے کہ ریسکیو آپریشن چلایا جا رہا ہے لیکن حادثہ اپنے آپ میں بڑا حادثہ ہے مرینہ میں حادثہ ہوا حادثے کے بعد یعنی فائٹر جیٹ کریش جیسے ہوا اس کے بعد آگ لگ گئی اور فوراں اس کے بعد خبر ملتے ہیں سیکورٹی فورسز نے ریسکیو آپریشن اور مقامی لوگوں نے برچڑ کر اس میں ساتھ دیا ہے یہ خبر ایسی مل رہی ہے البتہ پائلٹ کے حوالے سے اپ ڈیٹ آنا ابھی بھی باقی ہے لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ دونوں فائٹر جیٹ ایک ہی ساتھ ایک ہی جگہ پر ایک ہی وقت میں جانچ کرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا تو آپ کو بتا دے یہ گوالیار کے ایئر بیس سے دونوں اڑان بڑھے تھے دونوں فائٹر جیٹ اڑان بڑھے تھے اور مرینہ کے پاس دونوں ایک ہی ساتھ حادثے کا شکار ہوا کیا یہ آپس میں ٹکرانے کی وجہ سے ہوا ہے بائلنسی میس بائلنسنگ کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا ہے یا پھر اور کوئی وجہ ہے یہ چیزیں ابھی تحقیق کا معاملہ ہے سٹس کا معاملہ ہے اور یہ جانچ کے بعد ہی تصویر صاف ہو پائے گی لیکن سب سے بڑا معاملہ ابھی بھی وہ سوال ہے کہ ان دونوں فائٹر جیٹ میں جو پائلٹ تھے ان پائلٹ کے حوالے سے کیا اپ ڈیٹ ہے ابھی اس سلسلے میں کچھ بھی بیان نہ ہی ائر فورس کی جانب سے اور نہ ہی ایجنسیوں کی جانب سے کوئی خبر اس بارے میں مل پائی ہے لیکن اتنی خبر ضرور ہے کہ فیلحال ریسکو آپریشن چلایا جا رہا اور کوشش کی جا رہی ہے کہ جلد سے جلد وہ یہ ہے کہ دونوں فائٹر جیٹ دونوں فائٹر جیٹ کے آپس میں ٹکرانے کی وجہ سے کیا یہ حادثہ ہوا ہے یا پھر بیلنسنگ مس بیلنسنگ ہوئی ہے کیا ہوا ہے یہ سب دیکھنے والی بات ہوگی لیکن مرینہ کے قریب یہ حادثہ پیش آیا ہے خبر ہے کہ سرچ اور ریسکو آپریشن چل رہا ہے اور دونوں ائرکرافٹ گوالیار ائر بیس سے یہ وضافتہ طور پر ایکسرسائز کے لیے نکلے تھے اور اسی دوران یہ حادثہ پیش آیا ہے اتنی خبر ابھی مل پا رہی ہے تو آپ کو بتا دیں کہ ایک راجستان کے بھرت پور میں ایک خبر ہے کہ یہاں پر بھی ایک جیٹ کے کریش کرنے کی خبر ملی تھی یہ بھرت پوری صلح ہے کلیکٹر علوک رنجہ نے اس خبر کی تحضیق کی تھی وہاں بھی ایک خبر ملی تو اس طرح سے جو خبر مل پا رہی ہے کہ کل آج فیسائیہ کے لیے آج پورا دن بزبطہ طور پر نقصان دے مانا جا رہا ہے نقصان دے ہوتا ہوا ثابت ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے چونکہ دو دو اگر فائٹر جیٹ کریش کرتے ہیں تو پھر ظاہر سے بات ہے معاملہ سنگیر نظر آ رہا ہے دیکھنا ہوگا دیفینس سورسز کے جانب سے یہ کنفرم کر دیا گیا کہ سکھوئی تھٹی اور میراج دو تھاؤزنٹ یہ دونوں ائرگرافٹ جو ہیں یہ کریش کر گئے ہیں مرانہ کے پاس مدھپردیش میں اور اس میں ریسکیو آپریشن چلنا یہ دیفینس ذرائع کا کہنا ہے لیکن اس سلسلے میں ابھی اور اپڈیٹ آنا باقی ہے کہ فائٹر جیٹ کے اندر جو پائلٹ تھے ان دونوں پائلٹ کو کیا کہا اب خبر آگئی ہے مرانہ کلیکٹر کے کنا ہے کہ دو پائلٹ محفوظ ہیں انہیں بچا لیا گیا ہے مرانہ کلیکٹر کی جانب سے وضافتہ طور پر بیان دے دیا گیا ہے اور صفائی آگئی ہے جو جس خبر کا انتظار تھا اور یہ اچھی خبر آئی ہے کہ پائلٹ جو اس میں تھے وہ پائلٹ محفوظ ہے دونوں جو فائٹر جیٹ ہیں یہ ائر بیس گوالیار تھے وہاں سے نکلے تھے اور دو پائلٹ کو محفوظ بچا لیا گیا ہے انہیں ہلکی سی چوٹ آئی ہے مرانہ کلیکٹر کا کہنا ہے تو آپ کو بتا دیں کہ ابھی تک کے دو پائلٹ محفوظ ہونے کی خبر ہے اس کے بعد سوال یہ ہے کہ کیا دونوں میں ایک ایک پائلٹ ہی تھے یا پھر دونوں میں دو دو پائلٹ تھے یہ ایک بڑا سوال ہے یہ ابھی جانچ کا معاملہ ہے جانچ کا مسئلہ ہے اور جانچ کے مسئلے کے بعد ہی جانچ کے بعد ہی تصویر صاف ہو پائے گی کہ آخر یہ کس وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا ہے تو دونوں جو فائٹر جیٹ ہیں اس سلسلے میں اپ ڈیٹ یہ آئے کہ دو پائلٹ کو محفوظ بچا لیا گیا ہے اور دونوں پائلٹ کو ہلکی سی چوٹ آئی ہے اس کی خبر مل لئی ہے گوالیار ائر بیس سے دونوں اڑان بھری تھی یہ دونوں تیاریں اور ہلکی چوٹ لگی ہے دونوں پائلٹ کو دونوں پائلٹ اگر محفوظ ہیں خبر یہ ہے کہ مدھ پردیش کا یہ مرینہ کا علاقہ ہے جہاں پر یہ حادثہ پیش آیا ہے تو فائٹر جیٹ ایک ساتھ ایک ہی جگہ میں آس پاس اگر حادثے کا شکار ہوتی ہے تو پھر سوال پڑا ہوتا ہے اور ابھی تک جو جانکاری مل پائی ہے جو اطلاع مل پائی ہے جو انفرمیشن مل پا رہی ہے اس کے مطابق کہ مرینہ میں یہ حادثہ پیش آیا ہے جہاں پر دو پائلٹ جو ہیں دونوں فائٹر جیٹ سے ایک ایک پائلٹ ہیں یا پھر ایک ہی سے دو ہیں یہ ابھی تحقیق کا معاملہ ہے لیکن خبر یہ ہے کہ دو پائلٹ کو محفوظ بچا لیا گیا ہے ریسکو کر لیا گیا ہے دونوں کا معمولی چوٹ آئی ہے اور ابھی اس سلسلے میں مزید تفصیلات کا انتظار ضرور ہے راہل گاندی کی زرقیادت کانگریس کی بھارت جڑویاترہ ہفتے کی صبح پلوامہ کے اونتی پورا سے دوبارہ شروع ہوئی آج پلوامہ سلسلہ کے اونتی پورا سے سلنگر کے پامپور تک کا فاصلہ تیہ کیا جائے گا پی ڈی پی صدر اور سابق کو وزیر اعلی محبوب مفتی ان کی والدہ اور ان کی بیٹی التجا مفتی بھی بھارت جڑویاترہ میں شامل ہوئی تفصیلات کے مطابق کانگریس کی بھارت جڑویاترہ جمہو سلنگر قومی شہرہ پر اونتی پورا سے دوبارہ شروع ہوئی ہے علاقے میں سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں وہیں کانگریس اور پی ڈی پی کے حامیوں کی بڑی تعداد راہل گاندی کے حمراہ موجود ہے درجہ حرارت منفی ہونے کے باوجود بھی لوگ پر جوش ہیں اور راہل گاندی کا استقوال کرنے آئے ہوئے ہیں اگر دوسری طرف کانگریس پارٹی ایجنر سیکرنٹی پیرینکا گاندی بھی سلنگر پہنچ چکی ہے وہ بھی اس یاترہ میں شامل ہو رہی ہیں یاد رہے کہ یہ یاترہ سات ستمبر کو کنیا کماری سے شروع ہوئی تھی جو تیس جنوری کو سرنگر میں اختتام پسیر ہو گئی دیکھئے میں دیکھ نہیں رہی ہوں آپ جمہ کشمیر کے میڈیا کے لوگ ہیں آپ خود دیکھ بھی رہے ہیں اور دکھا بھی رہے ہیں سیلاب تھا کل آپ نے دیکھا سیلاب تھا دس کلومیٹر کی یاترہ باقی تھی راہل گاندی جی چلنا چاہتے تھے لوگ ملنا چاہتے تھے لوگ انتظار کرتے رہے گے سرکشہ کے انتظامات بلکل چرمرا گئے راہل جی کی سرکشہ کو خطرہ ہوا راہل جی کی سرکشہ گارڈ نے انہیں کہا ہم آپ کو بلکل ایک قدم اس محل میں سرکشت محل میں آگے بڑھنے نہیں دیں گے لیکن آج آپ نے صحیح کہا 28 تاریخ ہے 135 دن یاترہ پورے کر کے شری نگر کی طرف بڑھ رہے ہیں رستہ میں ہمیں پتا ہے آپ کا جو ہے آنانت ناغ اور پلواما بھی ہمارا کروس کریں گے ہم لوگ پلواما سے ہوتے ہوئے شری نگر جا رہے ہیں لوگوں کا حجوم آئے گا جو لوگ نہیں مل پائے وہ بھی آنے والے ہیں تو امید کرتے ہیں پولیس کی جو پرساشن کی ویوستہ کلچر مرا گئی اس کو آج مستعددی دیکھ رہی ہے 20 کلومیٹر یاترہ چلے گی سب ٹھیک رہے گا پرینکا گاندھی جی بھی آ رہے ہیں مہبوبا جی کو بھی سواگت ہے کل ہمارے اس سے پہلے ہمارے فارق عبداللہ صاحب اور کل ان کے سپوتر مکہ منتری عمر صاحب بھی چلے راہل گاندھی جی کے ساتھ سو امید ہے آج سب صحیح رہے گا ایسے تو کل کا واقعہ جو ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ لوگوں کے جذبات تھے لوگوں کی خائشات تھے کہ اس بارے جوڑے یاترہ میں شمولیت کرے اور کسی وجہ سے جو ہوا آج ہم امید کر رہے ہیں کہ آج بہتر طریقے سے منیج کرے اور جہاں تک پلیس فورس پریزنس کی بات ہے اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے مگر ساتھ میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو اس یاترہ میں جڑنے والے سیولینز ہے جو اپنے آپ آنا چاہتے ہیں میں نے یہ بھی گزارش کی اتھارٹیز کو کم سے کم لوگوں کو جب آپ روکو گے تو پھر یاترہ کا مقصد نہیں ہوتا ہے لوگوں کو فیسلٹیٹ کرو جو آنا چاہتے ہیں آپ کا کام ہے فریسکن کرنا سرج کرنا جو آنا چاہتے ہیں اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ بھی فیسلٹیشن بھی آپ کا کام ہے آپ ٹوٹل بند کرو گے اور خالی فورس کے بیچ میں یاترہ نکالو گے وہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے شیخ کو سر ہمارے ساتھ فنلان پہ جوڑ چکے ہیں شیخ کو سر بہت بہت شکریہ کیا اپ ڈیٹ ہے یاترہ کہاں تک پہنچی کون کون لوگ یاترہ میں ابھی تک شامل ہوئے کیا اپ ڈیٹ ہے آپ کے پاس جی بالکل رحمت میں آپ کو بتانا چاہوں گا محبوبہ مفتی اور اس کی بیٹی مفتی بھی جڑ گئی تھی تو اس کے بعد ہم بار سو پہنچے تو فریانکا گادی بھی اس ریلی میں جڑ چکے جڑ چکے تو میں آپ کو بتا دوں کہ چپے چپے پہ لوگ انتظار کر رہے تھے اس ریلی میں شامل ہونے کے لئے اور سواگت کر رہے تھے تو وہ تی تہدار میں لوگ جڑ گئے ریلی میں اور اگر ہم بات کریں گے سیکیورٹی کی تو سیکیورٹی بھی کل شام سے ہی سائنات ہے سی آر پی اے پولیس آرمی کے ساتھ درون بھی استعمال کیے گئے ہیں اس ریلی میں میں آپ کو بتا دوں کہ اس ٹائم ہم لیٹ پورا پانپور میں ہیں اور آگے اب انتہچوں کی طرف جا رہے تو رات کو یہ وہاں پر قیام کریں گے اور صبح صویرے پھر سیدنگر کی طرف روانہ ہو گے کیا دوسری پارٹیوں کے لیڈران جیسے سی پی آئی ایم کے یوسپ تاریگامی ہیں یا پھر اور دوسری پارٹیاں ہیں ان کے لیڈران بھی آج ہی سیاترہ میں شامل ہو رہے ہیں یا پھر صرف آج محبوبہ مفتی یعنی پی ڈی پی کی باری تھی جی بلکل میں آپ کو بتانا چاہوں گا ہم نے یہاں پہ نیسٹر کانفرنس کے بھی کچھ لیڈر دیکھے یہ کچھاتے کی سی پی آئی ایم کے لیڈر وہ بھی جڑنے والے ہیں لیکن ابھی یہ پوری جانکاری نہیں کہ وہ واقعی میں جڑیں گے بلکہ ہمارے پاس ایک خبر آ رہی ہے کہ وہ بھی آگے جڑنے والے ہیں تو اس کے ساتھ جو باقی دیگر لیڈر ہیں وہ بھی اس شیاتر میں جڑ گئے ہیں اور جو کہ اس ٹائم بلکل پاپور جو تیفرانٹا ہونے اس کی آگے بڑھتے جا رہے ہیں بلکل پنتہ چوکی طرح سیکورٹی کا لے کر کے کیا مسئلہ ہے چونکہ پچھلے دنوں شکایت آئی تھی اس کے بعد سے کیا سیکورٹی سخت کی گئی ہے پہلے لوگوں کو چیک کر کے بازدفتہ طور پر اس میں شامل ہونے دیا جا رہا تھا جس کے وجہ سے بہت کم لوگ آئے تھے کل کی تصویر اپنے یاد دیکھی ہوگی کونگریس پارٹی کے طرف سے جو شیئر کی گئی تھی آج کیا سیکورٹی کے لے کر کوئی نئی اسٹرٹیجی اپنائی گئی ہے کوئی نئی تریکہ اختیار کیا گیا ہے جی بلکل آپ کو میں بتانا چاہوں گا آج کل شام سے سیکورٹی تائنا تھی جس میں سیار کیا پی آرنی پولیس ہر ایک چپے چپے تے سیکورٹی تائنا تھی تو دوری لوگ آتے تھے ان کو بتایا جانا تھے کہ مطلب جو گھاڑیا ہے ان کو پارک کی جائے اور جو پائدل لوگ جلے جائے کہ وہ ریلی میں شامل ہو سکتے ہیں لیکن گھاڑیوں کو اجادت نہیں دی جاری بھی اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ہائیوے ہے ٹریک پولیس نے ایرویزری بھی جاری کی تھی کہ اگر کسی کو سیرنگر سے آنتنا سے سیرنگر جانا ہو تو وہ دوسرے راستے سے جائے تاکہ یہ جو یاترہ ہے یہ طریقے سے پانپور اور پانپور سے آگے پنتہ چوٹر جاؤ سکے بہت بہت شکریہ 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 گراؤنڈ زیرو سے اپ ڈیٹ بتا کرنے کے لیے بتانے کے لیے کہ کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے اس وقت اور یہ یاترہ کہاں تک پہنچتی ہوئی نظر آ رہی ہے آگے بڑھیں گے اس یاترہ سے جڑی ہوئی ایک اور خبر ہے اور وہ خبر ہے خط کو لکھا رہا ہے اور یہ خط لکھا ہے ملکہ جن کھڑ گئے نے اور وہ بھی وزیر داخلہ امید شاہ کے نام جمہ کشمیر کے بانحال میں بھارت جڑو یاترہ کے دوران کانگریس لیڈر راہل گاندی کی سیکورٹی میں ایک پڑی کتاہی سامنے آئی ہے حالانکہ سیکورٹی فورسز نے اس کو انکار کر دیا ہے کانگریس نے اس سسلے میں ایک ویڈیو بھی شیئر کیا ہے کانگریس صدر ملکہ جن کھڑ گئے نے مرکزی وزیر داخلہ امید شاہ کو خط لکھا ہے جس میں سیکورٹی میں کتاہی کے معاملے پر بات کی گئے ہیں اس خط میں انہوں نے سیکورٹی بڑھانے کا مطالبہ کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں زیادہ سے زیادہ لوگ بھارت جڑو یاترہ کا حصہ بننے والے ہیں ایسے میں ان کا مطالبہ ہے کہ مرکز کو اس معاملے میں ذاتی طور پر مداخلت کرنی چاہیے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سے پہلے بھی پنجاب میں ایک ہی دن دو دو بار بھارت جڑو یاترہ کی دوران سیکورٹی میں لاپروائی کے معاملے سامنے آئے تھے تاہم تب راہل گاندھی نے اسے سیکورٹی میں کتاہی ماننے سے انگار کر دیا تھا انہوں نے کہا کہ یاترہ کے لیے آنے والے لوگوں کے اندر جوش و خروش ہے اس کو سیکورٹی کتاہی نہیں مان سکتے لیکن اس بار خود کانگریس نے بہتر سیکورٹی کا مطالعہ کیا ہے کانگریس نے ایک ویڈیو بھی شیئر کیا جس میں پولیس کے بجائے کانگریسی کارکنان ان کی حفاظت کرنے کے لیے رسیاں پکڑتے ہوئے نظر آئے ہیں ملک اجن کھڑکے نے امیت شاہ کو لکھے خط میں کہا ہے کہ بھار جڑو یاترہ میں بڑی تعداد میں لوگ حصہ لے رہے ہیں یہ ملک کی عوام کی سلامتی کا سوال ہے تاہم انہوں نے جمع کشمیر پولیس کی ستائش بھی کی ہے اور کہا ہے کہ جب تک ریاست میں یاترہ کا انقاد ہونا ہے وہ مکمہ سیکورٹی کو یقینی بنائے گی انہوں نے کہا کہ آئندہ دو دنوں میں یاترہ میں بڑی تعداد میں لوگوں کی شرکت متوقع ہے سرنگار میں تیس جنواری کو ہونے والی تقریب میں بھیڑ ہو سکتی ہے ایسے میں یاترہ کے لیے سخت حفاظتی انتظامات کیے جائے راہل گاندھی اس وقت کہاں ہے وہ ہم آپ کو تصویریں دکھا دیتے ہیں اور بتا بھی دیتے ہیں لیتھ پورا پلواما پہنچ چکے ہیں راہل گاندھی اور اس کی براہراز تازہ ترین تصویریں آپ کے سامنے یہ یہ لیتھ پورا پلواما کا علاقہ ہے جہاں پر لوگ سڑکوں کے کنارے روڈ کے کنارے بڑی تعداد میں راہل گاندھی کا انتظار کر رہے ہیں اور اس یاترہ کو ایک کی طرف سے جس طرح سے جوش ان لوگوں کے اندر دیکھنے کو ملا ہے وہ آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں یہ راہل گاندھی کی یاترہ ہے جو لکسکورہ پہنچتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس کے بعد آگے بڑھ کر کے سرنگر کی طرف آگے بڑھے گی یہ یاترہ تو سرنگر میں داخل ہو چکی ہے یہ یاترہ اور پلواما کے علاقے سے گزرتی ہوئی نظر آ رہی ہے لیکن لکسکورہ میں جو تصویریں آپ کے سامنے ہیں لوگوں پاجم گفیر عوامی حجوم جگہ جگہ پسڑ کو پرلوک لائن میں لگے ہوئے کتار میں کھڑے ہوئے راہل گاندھی کی اس یاترہ کا انتظار کرنے ان کا استقبال کرنے کے لیے جگہ جگہ پر اس طرح کی تصویریں آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گی تو پلواما لکسکورہ پلواما کی تصویریں آپ کے سکرنے پر چل رہی ہے پارٹی صدر ریاستی صدر وقار رسول وانی نے اس موقع سے کیا کچھ کہا ہے وہ بھی آپ سر سکتے ہیں بہت اچھی چل رہی ہے تو مجھے لگ رہا ہے 3800 کلومیٹر یہ چلنی تھی بھارت جوڑو یاترہ اب محض کو 17 کلومیٹر بچی ہے کیونکہ 37,833 کلومیٹر ابھی تک چل پڑی اب 17 کلومیٹر ہے اور یہ یاترہ جو ہے فائنل پوائنٹ پہ کل پہنچ جائے گی میں بہت خوش ہوں کہ لوگوں کا بہت زبدس ریسپانڈ مل رہا ہے دیکھو ہم ہزاروں کی تعداد میں لوگ جھوک در جھوک راہل جی کو پیار دے رہے ہیں مل رہے ہیں اور بھارت جوڑو یاترہ ابھی تک دنیا کی سب سے کامیاب ترین پد یاترہ ہے جس سے لوگوں کو پتا چلا کہ بے روزگاری جو ہے اس کے لیے کیسے راہل جی لڑ رہے ہیں مہنگائی کے لیے کیسے لڑ رہے ہیں گریبوں کے لیے کیسے لڑ رہے ہیں اور یہاں کی سٹیٹ کے لیے بن کے جمع کشمیر کے لوگوں کے لیے راہل جی آئے ہیں اور راہل جی کو بہت زیادہ پیار لوگوں کے طرف سے مل رہا ہے لوگوں کو کہ جتنا ابھی ٹائم بچا ہے اس میں بھی جوک در جوک آئیے راہل جی کی بھارت جوڑو یاترہ نون پولٹیکل ہے پہلے عمر صاحب بھی آئے تھے ابھی مہبت جی بھی آئی تھی ہماری یاترہ میں وہ بھی چل رہی ہیں ابھی پریانکہ جی نے بھی جوائن کیا ہے تو آگے آگے انشاءاللہ ٹھیک رہے گا صبح صبح پولیس نے تھوڑی سٹرکنس کی تھی تو اب ٹھیک ہے مہبت اس یاترہ سے فریسٹیٹ ہو چکی ہے ان کا جو مدہ تھا نفرت پھیلانے کا وہ کہیں نہ کہیں اب ختم ہو چکا ہے لوگوں کو پتا چلنے لگا یہ نفرت پھیلانے کے ووٹ لیتے ہیں کام کچھ نہیں کرتے ہیں یہ دسٹریکٹیو کرتے ہیں ابھی زمینوں کو آرڈر پراپرٹی ٹیکس کا آرڈر سٹیٹ کو توڑنے کا آرڈر ایک آرڈر بھی دکھاؤ بی جے پی کا جو لوگ کے حق میں ہو ابھی آگے ان کو پتا چلے گا کیا حالات ہیں سورنکورٹ کی عوام ان دنوں پانی کی بھوند مود کو ترس رہی ہے سرکاری دعوے ہر گھرنل سے جل کا نعرہ صرف کاغذوں تک محدود ہو کر رہ گیا ہے عوام کا کہنا ہے کہ نماز صدا کرنے سے لے کر مسجدوں میں پانی کہیں بھی نظر نہیں آ رہا دوسری جانب پانی نہ دینے کے لیے افسران کو اوارڈ سے بھی نواز آ گیا جو کہ سمجھ سے باہر ہے یہ عوام کی طرف سے شکایت ہے عوام کا کہنا ہے کہ ایک مہینہ ہو چکا ہے پانی کی بودھ بودھ کو ترس رہے مگر محکمے کے جانب سے کوئی توجہ نہیں دی جاتی سال کے بعد بل لینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر پانی کو بحال نہ کیا گیا تو وہ سڑکوں پر اتر کر احتجاج کریں گے اور اس کے بعد کی جو تصویر بنے یہ سارے ذمہ داری محکمہ پر ہوگی میرا نام مکیش کمار جی جی مکیش کمار جی پانی کی کافی قلت آپ کے بعد میں کیا کہیں گے بس بلکل جی محمد صاحب نے جو بتایا بلکل صحیح بتایا ہمارے ملے میں پانی کی بہت قلت ہے یہ آئی سے نہیں یہ تقریباً دو تین سال سے یہ پانی کا مسئلہ چل رہا ہے کئی بار کسی سینئر آفیسری ایس ڈیم کے پاس بہت بار گئے امام صاحبوں نے لے کے گئے ان کو بھی تکلیف دی ہم نے بہت بار دی تکلیف ایک دو جو ہے شادیاں بھی یہاں ہوئی ہیں اس میں جو ہم نے تنگی دیکھی ہے وہ جو امام صاحبی جنتے ہیں کیا تنگی دیکھی ہے لے والوں نے ماری مدد کی ہے اور ہمیں پانی دے کے جو ہے شادی کا فانگشن جو ٹیل کی ہے تو کوئی گاڑی شادی یہاں پہنچ سکتی ہے گاڑی بھی نہیں آ سکتی ہے سڑک کا بہت مسئلہ بھی وہ بھی جو گالتا ہے سڑک بلکل نہیں ہے اپنے بچے جو سوربہ سکول جاتے ہیں کالیج جاتے بچے بسطور میں جاتے ہیں تو پانی نہ ہونے کی وجہ سے ویسے ہمیں یونی فارم پی دونی 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 پڑھتی ہے یہاں پی روڈ اتنی سمارٹ ہے یہ نہیں ہے کہ ہم یونی فارم ایک ہفتہ چلائیں یونی فارم ڈیلی دونی پڑھتی ہے اس کے بعد گر میں کتنی نیسیسٹی ہے اس کی پانی کی تو کوئی بات نہیں ہے انہوں نے پیچھے پانی دیتے پانسو لیٹر جب چھوڑتے ہیں آگے انہوں نے بیس لینے لگائی ہوئی ہیں ایک بالٹی آتی آر گر میں تو کیا کرے گا بندہ پھر اس کے بعد یہ دیتے ہیں آوارڈ کیسے انجینئر ہیں کیسے ان کے اے ہیں جائی ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے ایک مین پیچھے سی اتنی سی لائے ہوئے ان چھوٹی سی اور اس کے آگے پچاس لائے نہیں لگا دیتے ہیں کیا کہ سکتے ہیں ان کو آوارڈ کیا ہی نہیں سرکار سے کوئی اپیل کریں گے سرکار سے یہ اپیل ہے اس ڈی اے ہیں یہ ہمارے ڈی سی ہیں ان کو یہ دیکھنا چاہیے آکے لوگوں کے لیے ویلفر کے لیے کام کرتے ہیں ہماری گوررمنٹ ویلفر گوررمنٹ چاہیے ان کو آکے دیکھنا چاہیے کہ لوگوں کے کتنی پریشانی ہے یہ ہم دو سو دو گلومیٹر دور چل کے جاتے ہیں پانی کے لیے چشمے کے لیے وہ اوپر کتنا ہے بچے جاتے ہیں ایک سر گرونڈ لیول پر نہیں دیکھتے ہیں سرکار سے پوشٹر لگاتی ہے پوشٹر لگانے سے پانی آ جائیے یہ ہمارا مالا جو ہے اس میں پانی کی بہت دیقت ہے یہاں پر اس ملے بھی ایک مسجد بھی ہے اور بچے صبح صبح پڑھنے کے لیے آتے ہیں جس میں پچاس ساٹھ بچے قریب قریب آتے تھے اور پانی نہ ہونے کی وجہ سے تمام بچے جو ہیں مسجد میں بھی نہیں آ سکتے ہیں کال جمعہ کا دن تھا تو کئی مرتبہ پی ایچی والوں کو کہا اور جمعہ کے دن بھی جو ہے پانی لوگوں کو نہیں ملا اور نماز نہیں پڑھ سکے اس وقت سے جہے بہت ہی بڑی دیقت ہے چار دن کے بعد سپلائی ہوتی ہے اور تین چار بلٹیں کل پانی کی آتی ہیں تو کئی مرتبہ پی ایچی میٹ میں وہ کہا ہے وال وغیرہ سب ٹھوٹے ہوئے ہیں کوئی دیکھ بھال نہیں ہے نہ کوئی پانی کا انتظام ہے اس لیے ہم انتظامیاں سے اور الگی صاحب سے ڈی سی صاحب پنس سے اور ایس ڈی ایم صاحب سے یہاں کی انتظامیاں سے کہنا چاہتے ہیں کہ پانی کی سپلائی کو بھال کیا جائے جب پانی نہیں ملا ہے مہد ہونے کے لیے پانی نہیں وضوح کرنے کے لیے پانی نہیں لوگوں کو ملنا ہے پھر ایسا مولیاں مان چکا ہے کہ ایسا راجتان میں بھی نہیں پانی کے لیے جو ہے لوگ تنگنی تھے جتنا ہیں اس سن کوٹ میں ہو رہے ہیں اس وارڈ کی کتنی آباری ہوگی اس وارڈ میں تقریبا سو کے قریب گھار ہے اچھا فلال اس بلٹن میں اتنا ہی اپنے مزبان رحمت قریب کو یاد دیجئے خدا حافظ